اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ماسٹر کینڈل ٹریڈنگ سٹریٹیجی آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو کافی زیادہ پاورفل سٹریٹیجی ہے اور بہت زیادہ آپ لوگوں کو پروفٹ دینے والی ہے اور اس کی ایکوریسی کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو کافی زیادہ ایکوریٹ سٹریٹیجی ہے تو ویڈیو میں آج ہم اے ٹو زی اس سٹریٹیجی کو ڈسکس کریں گے اور اور سب سے پہلے اس کے کچھ رولز ہیں جو میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا چینل ٹیک کیلڈیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ایزیلی پہنچ جائے کریں تو سبسکرائب کرنے میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا سبسکرائب کر دیا کریں اور ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کوORE مکمل واشٹ نہیں کرتے سکپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی اور آپ لوگ بعد میں کومنٹس میں پوچھ رہے ہوتے کہ یہ کیسے تھا اور یہ کیسے تھا وہ اپلیکیشن کا نام آپ نے نہیں بتایا کافی زیادہ میں نے سیگنلس کی اپلیکیشن بتائی ہیں تو کافی زیادہ لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے اپلیکیشن کا نام نہیں بتایا یا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو وہ ساری چیزیں میں نے ویڈیو کے اندر بتائی ہوتی ہیں آپ لوگ kindly ویڈیو کو completely watch کر لیا کریں اور کافی زیادہ important چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو free میں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں صرف آپ لوگوں نے 5-10 منٹ اس کو لگاتار watch کرنا ہوتا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں strategy کے بارے میں جو بہت زیادہ profit آپ لوگوں کو دینے والی ہے اب strategy کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں strategy کے کچھ rules ہیں سب سے پہلے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں rule number one اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر use ہوگی master candle master candle بڑی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے اس کی بڑی wick ہو سکتی ہے یا چھوٹی سی body ہو سکتی ہے master candle کسی بھی size کی ہو سکتی ہے rule number one تو یہ ہو گیا rule number two یہ ہے کہ master candle trading strategy آپ لوگ support and resistance level area کے آس پاس نہیں apply کر ہوگے اور third one جو rule ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں risk to reward ratio اس میں one ratio one رہے گا entry points اور exit points کون سے ہوں گے وہ میں آپ کو next strategy کے اندر بتاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے آپ کو strategy سمجھا دوں کہ strategy کیا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے یہ picture ایک show ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ candles بنی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے thumbnail پہ بھی یہ candles دیکھی ہوں گی اب یہ candles کس طرح ہیں سب سے پہلی candle اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کو ہم بولتے ہیں master candle اور next جو number one two three and four and five یہ آپ لوگوں کو candles اگر نظر آ رہی ہیں اس picture کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں candles کی جو inside ہوتی ہے inside candles کہتے ہیں اس کو ہم ٹھیک ہے ایک جو first one آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ master candle ہے اور جو اس کے inside ہے یعنی کہ یہ جو چار پانچ candles آپ لوگوں کو اس picture میں نظر آ رہی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں inside candles اب inside candles کیا ہوتی ہیں inside candles وہ candles ہیں جو نہ تو master candle کی high کو cross کرتی ہیں نہ master candle کی لوگ کو breakout کرتی ہیں تو last candle اگر آپ لوگ دیکھیں اس picture میں تو اس نے master candle کی high کو cross کیا ہے تو simply اسی طرح کے pattern ہم لوگوں نے اپنے چارٹ کے اندر ڈھونڈنے ہیں تو آئیں ڈھونڈتے ہیں اس طرح کے pattern اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا strategy ہے اب یہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہاں پہ میں ایک horizontal line draw کرتا ہوں ایک ہمارے پاس اور horizontal line آ جائے گی یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو lines place کر دی ہیں جو کہ horizontal lines ہے اور as a support as a resistance یہ میں نے draw کی ہے بلکہ support and resistance نہیں یہ میں نے اس لیے draw کی ہے تاکہ candle کی high کا اور low کا ہمیں پتا چل سکے یہ والی candle آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو green color کی candle ہے یہ ہمارے پاس اس strategy کے اندر as a master candle react کر رہی ہے master candle ہمارے پاس یہ والی candle ہے اور next جو آپ لوگ candles دیکھ رہے ہیں یہ ساری candles نہ کسی candle نے master candle کے high کو cross کیے اور نہ ہی کسی candle نے master candle کے low کو breakout کیے لیکن جیسے ہی ہم نے یہ والی candle دیکھی اس نے master candle کے high کو cross بھی کیا ہے اور cross کرنے کے بعد closing بھی master candle کے high کے اوپر دیئے it means کہ یہ والی candle ہمیں ایک signal دے گی کہ market یہاں سے اوپر جانے والی ہے جانے کے لیے بلکل تیار ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے entry point اپنا بنا لینا ہے اور exit point جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ risk to reward ratio one ratio one رہے گا ہمارا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ہی ہم نے یہاں پہ buying کے لیے یہ ابھی میں buying کے لیے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے buying market میں master candle نے جیسے ہی high کو cross کیا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ entry لینے نہیں اور profit آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ market کس level تک اوپر گئی ہے اس strategy کے لیے آپ لوگ کوئی بھی time frame use کر سکتے ہیں چاہے وہ 5 minute کا ہے 15 minute کا ہے 13 minute کا ہے کوئی بھی آپ لوگ use کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو پہلے تو یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو یہ strategy proof کر کے دکھائی ہے کہ master candle جیسے ہی بنی ہے تو یہاں پہ ایک breakout دیکھنے کو ملے اور یہاں تک buy کی trade جب ہم نے open کی تو یہاں تک ہمارے پاس profit آیا اب یہاں تک اگر آپ لوگوں کو clear ہے تو next up چلتے ہیں next ایک اور master candle ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو again اس کا high and low highlight کر کے دکھاتا ہوں with the help of horizontal line یہاں پہ میں نے ایک horizontal line place کی and we will need another horizontal line تو یہاں پہ میں نے اپنی دوسری horizontal line place کر دی اچھا اس کا ایک اور rule ہے کہ اگر master candle کے آگے جو inside candles بنتی ہے اگر دو candles ہیں یا تین candles ہیں تو وہ کچھ زیادہ accuracy اس کے اندر نہیں ہوگی لیکن اگر چار سے پانچ candles ہیں تو پانچ candles ایسی ہے جو inside candles ہم اس کو consider کریں گے اور یہ master candle اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی یہاں پہ چار inside candles بنی ہیں تو next candle نے breakout کی ہے اور breakout کرنے کے بعد یہاں تک market نیچے گرئی ہے اور آپ لوگ اگر next دیکھیں تو market نیچے گردی ہوئی اس level تک آئی ہے یہاں پہ میں آپ کو again repeat کر دیتا ہوں اس level پہ یہاں پہ ہمارے پاس master candle بنی اور master candle نے اس کے high کو cross کر رہے ہے تو market اوپر جاتی ہوئی اس level تک آئی ہے اور اس level تک جانے کے بعد اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے کہ buying ہم لوگوں نے کیسے کرنی ہے تو next میں آپ لوگوں کو next level سیلنگ level سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ جب master candle ہمارے پاس بنی ہے تو next ہمارے پاس 4-5 inside candles بنی تو master candle کی low کو breakout کر دیا اور جیسے breakout آیا ہے تو جب بھی اس طرح کی master candle آپ لوگ کے پاس chart پہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہو اس کے آگے جب آپ inside candles دیکھیں تو آپ لوگ نے breakout کے لیے ویٹ کرنا ہے اور جیسے breakout ہوگا آپ لوگ el نظر نہیں آ رہی آپ لوگ تب تک ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو آپ لوگ تک کسی لی پہنچ جائے کریں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک candle فائنڈ آٹ کر لی ہے اور اب میں اس کور ہوریزونٹل لائن میں لوں گا تو یہ ہمارے پاس ایک master candle یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ رہی ہماری master candle master candle بنی ہے next ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ اور چھے candles inside candles ہمارے پاس بنی ہے اور next جو candle بنی ہے اس کا breakout آپ تو یہ strategy ہے بہت زیادہ simple اور easy strategy ہے آپ لوگ اس کو چاہیں تو use کر سکتے ہیں اور اس کے rules آپ لوگ نے follow کرنے ہے ٹھیک ہے کیونکہ rules کافی زیادہ اس کے important ہے کہ آپ لوگ نے support and resistance کے قریب نہیں apply کرنا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر trade کی ہوئی تھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ master candle جب میں back گیا ہوں تو مجھے دیکھ کو نظر آئی ہے یہ پچھلی drawing کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس level تک نیچے گری ہے اور یہاں تک آئی ہے تو friends strategy کافی زیادہ powerful ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک master candle کو highlight کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی trade لی تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ master candle کے بعد جیسے inside candles یار like کر دیں اور میرے chanel tech gallery کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں آپ لوگ پیسہ بنا سکیں ملتے ہیں فرنڈز نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ